بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس جو زکاة کے متعلق سوال آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ زکاة کا سال کب شروع ہوتا ہے اور زکاة کس تاریخ کو ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ ہر شخص کے زکاة کا سال الگ ہوگا اس کی تاریخ الگ ہوگی سب سے پہلے کوئی شخص چاہے مرد و عورت جب اپنی زندگی میں وہ بالک ہونے کے بعد ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال آ گیا یعنی ساب تک مال آ گیا جس دن اس کے پاس یہ مال آیا وہ اس کی زکاة کی تاریخ ہے اس تاریخ میں اس کو اگلے سال زکاة کا حساب کرنا ہے اور اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اسی تاریخ میں جب اگلی سال وہی تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو زکاة کا حساب کیا جائے گا لیکن اگر کسی کو یہ تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ قمری اعتبار سے کوئی بھی تاریخ مقرر کر لے چاہے رمضان کی کر لے چاہے شوال کی کر لے چاہے زی قادہ کی کر لے پھر جو وہ تاریخ مقرر کرے بس اسی تاریخ میں زکاة کا حساب کرے اور زکاة کا حساب اسی تاریخ میں کرے اور پھر زکاة پورے سال وہ ادا کرتا رہے یہ ہے زکاة کے سال اور تاریخ کا مسئلہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین